بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد وصولی طور پر میں نے ذکر کیا کہ وصولی طور پر منحج سلف میں اختلافی مسائل میں کیا ان کا موقف ہے کیا موقف ہونا چاہیے ہم علماء اہلہ حدیث کا اختلافی مسائل میں تو اختلافی مسائل میں جیسا کہ میں نے کہا کہ دیکھئے رسوس شریعت کے تین مراتب ہیں ایک کو نص سریح کہا جاتا ہے ایک کو ظاہر کہا جاتا ہے اور ایک کو مجمل کہا جاتا ہے نص سریح میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کوئی اور معنی کا احتمال نہیں رکھتا ہے اس لیے نص سریح کا مخالف جو ہے اس کے اوپر تردید ضروری ہے تاکہ نص کا احترام باقی رہے تاکہ قرآن اور حدیث کا مقام اور اس کا شرف اور اس کا مرتبہ جو ہے اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے کیونکہ وہ سب سے عالی ہے اور ہماری اور آپ کی بات جو ہے اس سے ہیچ ہے اس نے کسی بھی عالم کی کسی بھی اس کی اسی لیے دیکھو میں اس کی مثال ایک پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج قرآن اور حج افراد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی اپنا ایک اجتہاد تھا کہ حج تمتو نہیں کرنا چاہیے حج تمتو سے منع کرتے تھے یعنی روکتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ حج ایک ایسی عظیم عبادت تھے کیونکہ حج تمتو میں یعنی انسان بتا دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے حج تمتو میں کیا ہوتا ہے حاجی جاتا ہے تو عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد جب حلال ہو گیا تو آٹھ تاریخ کا انتظار کرتا ہے زلجہ کی جہاں سے حاج کے یام شروع ہوتے ہیں تو ان دنوں جو ہے عمرہ اگر پہلے کر لیا آٹھ تاریخ سے تو آٹھ تاریخ کے درمیان جو وقت ہوتا ہے جو دن ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے لیے حلال ہے یعنی وہ اس کے لیے جو چیزیں اس کے پابندی سپندی اٹھا دی جاتی ہیں حتیٰ کہ اس کا اپنی بیوی کے پاس جانا یہ بھی حلال ہو جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ ان دنوں کی جو حرمت ہے اور یہ اتنا مقدس فریضہ ہے اور اتنی اہم عبادت ہے اس لیے ان دنوں میں جو ہے انسان جو ہے وہ حج تمتو کرے گا تو ضرور جائے گا اپنی بیوی کے پاس اس لیے کہتے ہیں حج تمتو نہیں کرو حج تمتو نہ کرو تاکہ تم ان دنوں کا احترام باقی رہے تمہارا حج جو اتنا مقدس عمل ہے وہ رہے تو اس لیے حج تمتو نہیں حج قران کرو مطلب حج تمتو سے روکتے تھے تو عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر یہ بھی بڑے درجے کے فقی تھے تو ایک صاحب نے آ کر کے مسئلہ پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حج تمتو کے بارے آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا بھئی حج تمتو ایسا حج ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتو کیا ہے اور اس سے ان کا اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو صاحب اکرام کی جماعت میں دو قسم کی لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے گئے تھے اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لے گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے ساتھ میں یعنی مدینہ سے نہیں لے گئے تھے یا اپنے گھر سے نہیں لے گئے تھے ان کو کہا تم لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ عمرہ کر کے حلال ہو جائے نہیں تم لوگ حج تمتو کرو اور آپ خود چونکہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس لئے آپ نے یعنی عمرہ کر کے آپ حلال نہیں ہوئے آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا اس طرح سے آپ نے حج قرآن کیا اور آپ نے فرمایا صحابے کرام نے جب تردد ہوا کہ بھئی آپ ہمیں ایسے بات کا حکم دیرے خود نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لو استقبلتو لو استقبلتو مستدبرتو لما سقت الحدیہ ولجعلتوها عمرہ آپ نے فرمایا جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہوئی ہوتی تو میں بھی قربانی کی جانور نہیں لاتا اور میں بھی عمرہ کر کے تمہاری طرح حلال ہو جاتا ہے اس لئے حضرت عمر سے حضرت دلائب نے عمر سے جب راوی نے پوچھا یا صحابی نے پوچھا یا سائل نے پوچھا کہ ہم لوگ یعنی عمرہ کا آپ کا کیا موقف ہے عمرہ کے بارے حج تمتو کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتو کیا ہے اشارہ اسی طرف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحابی کرام کو جن کے باز قربانی جانور نہیں کی تمتو کر لو اچھا تو یہ جواب دیا مختصر کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتو کیا یعنی مطلب حج تمتو جائز ہے مشروع ہے سائل کو یہ بات جب سنائی گئی حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ فتوہ دیا تو پلٹ کر سائل نے کہا ولیکن آباکا کانینہا عن ذالک لیکن آپ کے والدیں محترم تو اس سے منع کرتے تھے دیکھو یہی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وصولی بحث ہے کہا کہ آپ کے ابو جان تو اس سے منع کرتے تھے تو آپ کیوں ان کے خلاف فتوہ دے رہے ہو اپنے ابو جان کے خلاف فتوہ دے رہے ہو آپ کے ابو کہہ رہے ہو حج تمتوں نہ کرو آپ کہہ رہے ہوگی حج تمتوں کر سکتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا تو پلٹ کر پھر عبداللہ بن عمر نے ایک اصولی بات کی ایک اصولی بات کہتے ہوئے جواب دیا کیا کہا کہا اے سائل اے مستفتی فتوہ پوچھنے والا انسان تو یہ بتا کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی میرے باپ کے بات کو فالو کیا جائے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کت کو مانا جائے گا ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول کو مانا جائے گا اب اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے دیکھیں وہ ہی میں بتانا چاہتا ہوں اصولی طور پر کہ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی مجتہد کا اجتحاد نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہو تو کسے باشر کوئی بھی ہو کیونکہ چاہے امام ایسے کسی درجہ کا کوئی امام ہو امام بخاری ہو مسلم ہو امام شافعی ہو امام حنیفہ ہو امام عبود حالتی ہو یا امام مالک ہو امام حضرت الحنبل ہو کوئی بھی کسی بھی پہ یعنی درجہ کا کوئی امام ہو اگر اس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ حدیث پر عمل کیا جائے گا اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یاد رکھیں جب عبداللہ بن عمر نے کہہ دیا کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے باپ کوئی یعنی ایسے درجے کے عالم نہیں تھے جو جس کو نظر انداز کر سکے ان کے باپ بڑے پایا درجے کے فقیح تھے یہ بھی آپ سمجھ لیں بہت عالی درجے کے فقیح تھے صحابہ اکرام میں بہت عالی درجہ تھا آپ کا بلکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقہ کی ان کی ذہانت کی ان کی فتانت کی ان کی دینی بصیرت کی تعاید کی کئی حدیثوں میں کئی اس میں کئی موقع پر بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر لو کانا بعدی نبیاں لکانا عمر اگر میرے بعد لبوت آتی جبکہ نہیں آئی کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے لیکن اگر ہوتی نبوت آتی تو حضرت عمر کو منتخب کیا جاتا ہے نبوت کے لئے دوسری جگہ کہا آپ نے فرمایا کہ لکل امت محدثون و محدث امت عمر کہا ہر امت میں کچھ الہامی شخصیتیں تھی محدث یعنی الہامی شخصیت تو اور میری امت کی الہامی شخصیت کون ہے عمر ہے عمر ہے اس حد تک آپ کی فقی بصیرت تھی اس درجہ آپ کا علمی پایا تھا لیکن اس کے باوجود ان کے ہی بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے میرے باپ کی بات کا تذکرہ کرتے ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ کر میرے باپ کی بات تم مانو یا میں مانو یا اس پر عمل کی جائے اور حدیث چھوڑ دی جائے یہی موقف ہے علماء حدیث کا اختلافی مسائل میں کہ اگر کوئی حدیث صحیح طریقے سے ثابت ہے ثابت صدا ہے منسوخ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہے نہ ہی اور کوئی چیز ہے تو ایسی حدیث کے مقابلے میں کسی بھی امام کا قول آئے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اور لوگوں سے بھی کہیں گے نہیں مانو آپ اس پر عمل نہیں کرو بلکہ حدیث پر عمل کرو یہی ہماری دعوت کا ہمارے منحج کا خلاصہ ہے اختلافی مسائل میں باقی اگر کوئی ایسی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی سریح حدیث نہیں ہے تو اس میں کوئی دو رائے ہے تین رائے ہے تو کہیں گے بھائی جس جو آپ کو راجح معلوم ہوتا ہے یہ بھی کہیں گے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہے اور اس اختلافی مسئلے میں کوئی سریح جو ہے نص نہیں اس کے خلاف یعنی تو پھر آپ چاہے عبداللہ بن عمر کی بات مانو چاہے عبداللہ بن عباس کی بات مانو چاہے عبداللہ بن مسعود کی بات مانو آپ کو اختیار ہے لے بشرتے کی وہ کسی قرآن اور حدیث کی کسی نص سے معارض نہ ہو اسی لیے دیکھو یعنی صحابے کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابے کرام میں کئی مسائلے میں اختلاف ہوا یعنی میراس کے مسائل میں ایک مثال ذکر کر کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قرآن کی آئیتِ میراس جو ہے اس کی روشنی میں اگر باپ وارث ہے کسی مسئلے میں تو باپ کی موجودگی میں جو ہے بھائی میت کا بھائی وارث نہیں ہوتا بھائی بہن کوئی وارث نہیں ہو سکتا ہے باپ کی موجودگی میں اب اگر باپ نہیں ہے تو اور دادا زندہ ہے تو دادا باپ کی جگہ لے لیتا ہے اور دادا وہی وراثت پاتا ہے جو باپ وراثت پاتا تھا وہی حق پاتا ہے جو باپ حق پاتا تھا وراثت میں لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کیا باپ کی طرح سے دادا بھی اپنے میت کے بھائیوں کو یعنی وہ محروم کر دے گا یا نہیں محروم کر دے گا یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا تو عبداللہ بن عباس جو یعنی صحابے کرام میں علم فرائض میں دو بڑی شخصیتیں تھیں مسائل فرائض کے مسائل میں دو بڑی شخصیتیں تھیں زہد بن ثابت اور عبداللہ بن عباس یہ دونوں مرجع تھے مسائل کے میراس کے مسائل میں تو عبداللہ بن عباس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس طرح باپ اپنی موجودگی میں بھائیوں کو وراثت سے محروم کرتا تھا یا اللہ تعالی نے باپ کی موجودگی میں بھائیوں کو وراثت نہیں دیا یعنی میت کی بھائیوں کو تو پھر اسی کی جگہ پر بابا آ گیا یعنی دادا آ گیا میت کا تو میت کا دادا بھی چونکہ وہی وراثت پاتا ہے جو باپ پا رہا تھا اس لیے وہ بھی انہی لوگوں کو محروم کرے گا جن کو باپ محروم کر رہا تھا میت کا باپ یعنی یہ ان کا موقف تھا اور بظاہر موقف صحیح لگ نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں زید بن ثابت نے کہا نہیں باپ کا درجہ جو تھا وہ بہت عالی تھا باپ کا درجہ میت کا یعنی بیٹا ہے جو مرا ہے وہ اسی کا بیٹا ہے یعنی باپ کا بیٹا ہے جو مرنے والا ہے اور میت کا یہ باپ ہے جب میت کا باپ نہیں ہے اور دادا ہے میت کا یعنی باپ کا باپ ہے اگر وارس ہو رہا ہے تو پھر بھائی جو ہیں بھائی وہ بھی اب میت کی طرف جو ہے ان کی نسبت جو ہے اسی واسطے سے ہوتی باپ کے واسطے سے اور دادا بھی اسی باپ کے واسطے سے آیا ہے تو دونوں کی نسبت میت کی طرف اسی راستے سے جاتی ہے کس راستے سے جو بیچ سے غائب ہے یعنی میت کا باپ جو موجود نہیں ہے تو میت کا باپ موجود نہیں دادا وارس ہوا اور میت کا باپ نہیں ہے تو بھائی کو وارس ہونا چاہیے کیونکہ دونوں اسی کے واسطے سے لیے زید بن صحابیت کا موقف یہ تھا ابھی سنسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے کوئی نصر سریع نہیں ہے اس لیے دونوں میں بڑے مباحثے ہوئے علمی مباحثے ہوئے لیکن دونوں اپنے موقع پر اٹل لے اس لیے مسلک میں جو ہے اور بعد میں آنے والے جو علماء کرام ہیں ان کے اندر بھی دو قول پیدا ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن عباس کے مسلک کی تائید کی اور اسی کو اختیار کیا کچھ لوگوں نے زید بن صحابیت کے مسلک کو اختیار کیا جو جمہور کی رائے تھی تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احتمال تھا اور بیچ میں کوئی نصر سریع نہیں تھی اجتہادی مسائل تھے تو قیاسی مسائل تھے اس لیے دونوں میں اختلاف ہوا اور دو رائے بن گئی اور اس سلسلے میں ایک رائے کوئی کسی کسی مجتہید کو عبداللہ ابن عباس کا فتوہ نظر آتا ہے بہتر نظر آتا ہے اس نے ویسا کہا کسی کو زید بن صحابیت کا فتوہ بہتر نہ تھا اس نے اس طرح اختیار کیا اس طرح کے مسائل میں سختی نہیں کرتے ہیں ہم اس طرح کے مسائل میں ہم جو ہے اختیار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جو یعنی اجتہادی طور پر علمی طور پر جو مسئلہ آپ کی نظر میں بہتر لگتا ہے اس کو اختیار کر لیجئے اور اسی کا فتوہ دیجئے دوسرے کو بھی کہتے ہیں اس لیے ہم اس طرح کے مسائل میں سختی کے قائل نہیں یہ مارا موقف ہے علماء حدیث کا یہ وصول ہے بہرحال بات بڑی لمبی ہو گئی اور چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اختلافی مسائل میں اس لیے ہم نے کچھ تھوڑی سی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ کہے کہ یہ مسئلہ جو لوگ اس ہماری اس بات کو سنیں ان کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ